موسیقی موسیقی ہندوستانی کاریگر نے ارز کیا کہ حضور یہ مشین کا گھوڑا ہے اس پر سوار ہو کر آدمی آسمان پر اڑ سکتا ہے اور جب چاہے نیچے اتر سکتا ہے بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا اگر واقعی اس میں یہ کمال ہے تو اس کے نادر و نایاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں لیکن بغیر تجربے کے اعتمنان نہیں کیا جا سکتا کاریگر نے کہا پھوکم دیں میں اس کا کام دکھاؤں بادشاہ نے کہا کہ فلان پہاڑ پر ایک قسم کا درخت ہے اس کا پتہ لاؤ ہندوستانی کاریگر نے جھک کر سلام کیا پھر گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا ایک ہینڈل مرودا گھوڑا زمین سے بلند ہو کر آسمان کے طرف اڑنے لگا یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گیا بادشاہ اور حضرین اس کی کرامات سے بہت حیران ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری کہ پھر وہی گھوڑا اترتا نظر آیا اور لمحہ بھر میں زمین پر آکر ٹھہر گیا کاریگروں نے گھوڑے سے اتر کر مطلوبہ پتہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا بادشاہ نے گھوڑے اور کاریگر کی بہت تعریف کی اور کہنے لگا بے شک یہ اجائے باتیں عالم میں ایک چیز ہیں اور میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں بتاؤ تم اس قیوض کیا لینا چاہوگے کاریگر کہنے لگا کہ مجھے روپیہ پیسہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں بادشاہ نے حرانی سے پوچھا تو پھر کیا چاہیے کاریگر بولا حضور حضور میری شادی اپنی سافزادی سے کر دیں بس یہی اس کی قیمت ہے کاریگر کی بات سن کر حاضرین سرناٹے میں آگئے لیکن شاہ ایران ناراض نہیں ہوا اور گہری سوچ میں پڑ گیا بادشاہ کے لڑکے شہزادہ فیروز نے سوچا کہ گھوڑے کی ذات دیکھ کر والد پسند کر چکے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شادی کا اقرار کر لیں اور سارے زمانے میں ہماری بیزتی ہو کہ شاہ ایران کا دماد ایک بڑائی ہے اس گھوڑے کا کچھ انتظام کرنا چاہیے پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس پر سوار ہو کر اڑ جاؤں اور چند روز غائب رہوں والد اس کاریگر کو میری گمشدگی دیکھ کر قطر کرا دیں گے اور اس طرح ہم بیزتی سے بچ جائیں گے چنانچہ اس سے پہلے کہ بادشاہ کاریگر کو کچھ جواب دیتا شہزادہ فیروز آگے بڑا اور کہنے لگا کہ آپ کے انکار یا اقرار سے پہلے میں بھی اس گھوڑے کا خود تجربہ کرنا چاہتا ہوں بادشاہ نے کہا بے شک تم بھی اس کا امتحان کر لو کیونکہ ایسا عجیب گھوڑا روح زمین پر کسی دوسرے بادشاہ کے پاس نہ ہوگا اور میں اس کو ضرور حاصل کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس سے پہلے کہ کاریگر کچھ کہہ سکتا شہزادہ نے گھوڑے پر ایک دم سوار ہو کر اڑنے والی کل گھوڑا دی گھوڑا ایک دم آنن فانن نظروں سے غائب ہو گیا جب شہزادہ فیروز اس طرح اڑ کر چلا گیا تو ہندوستانی کاریگر آگے بڑا اور کہنے لگا شہزادہ نے میری بات تک نہ سنی اور کل گھوڑا کر اڑا کر لے گئے میرے خیال میں انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کو نیچے کس طرح اتارنا چاہیے اس میں کئی کلیں اور بھی لگی ہیں بعض سے رفتار تیز ہوتی ہے بعض سے اس کا رخ بدلتا ہے کچھ بلندی کو گھٹاتی اور بڑھاتی ہیں اگر نیچے اتارنے والی کل نہ ملی تو شہزادہ کب تک اس طرح ہوا میں اٹھتا رہے گا یہ تو میں جانتا ہوں کہ ضرورت وقت وہ مجبوراً ساری کلوں کو گھومائیں گے تو کسی نہ کسی وقت پر نیچے اتارنے والی کل ہاتھ ہی لگ جائے گی پھر کتنی مصیبت اور پریشانی انہوں نے اپنی جلدبازی سے پیدا کر دی بات ہے یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ فیروز نے اتفاقن نیچے اترنے کی کل بھی گھما دی اور نیچے اتر ہی آیا اگر وہ جگہ دریا یا پہاڑ ہوئی تو کیا ہوگا کاریگار نے کہا گھوڑا نیچے تک تو صحیح ظالم اتار لائے گا اس کے بعد کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی باتشاہ نے کہا اگر شہزادہ بے خیر و خوبی واپس نہ آیا تو میں تمہیں قتل کر آ دوں گا کاریگار ہاتھ بان کر کہنے لگا حضور اس میں میرا کیا قصور ہے شہزادہ نے گھوڑے کی پوری ترقیب سمجھی ہی نہیں مجھے اس کا کوئی حال تک نہ کہنے دیا اور اس پر بیٹھ کر فوراں پرواز شروع کر دی میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں ان کو روک سکتا باتشاہ نے کہا خیر دیکھا جائے گا لیکن شہزادہ کی واپسی تک تم یہاں سے نہیں جا سکو گے پھر اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ اس کو اپنی نگرانی میں رکھو اس کے بعد باتشاہ بڑی سراسیمگی کے عالم میں محل کی طرف چلا اور میلا درم برم ہو گیا شہزادہ فیروز گھوڑے پر سوار ہو کر اس کو اتارنے کے لیے مختلف کلوں کو گھوانے لگا لیکن جون جون وہ پرزوں کو ہلاتا بلندی بڑھتی جاتی یہاں تک کہ بڑے بڑے پہاڑ ریت کے ذرات معلوم ہونے لگے اس وقت فیروز کی طبیعت اتنی گھورائی کہ ممکن تھا وہ اپنا توازن کھو بیٹھتا لیکن بڑی جدو جوت سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آسان بحال کر کے سوچا کہ کوشش جاری رکھنی چاہیے بہرحال اتارنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی برزہ ضرور ہوگا بڑی دیر کی کوشش کے بعد آخر اس کو بائیں جانب ایک کل ملی جب اس کو گھمایا تو گھوڑا نیچے اترنے لگا فیروز کو بہت تسلی ہوئی اور آہستہ آہستہ ایک جگہ اتر گیا یہ رات کا وقت تھا اس کو کوئی انتاظہ نہ ہو سکا کہ میں کدھر اترا ہوں گھوڑے سے اتر کر جب اس نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی محل کی چھت پر کھڑا ہے وہ خفزدہ ہو گیا کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو کیا خیال کرے گا ممکن ہے چور سمجھ کر گرفتار کر لیا جاؤں وہ دیر تک اسی ششو پنجھ میں رہا جائے رفتن نہ پائے ماندن آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہو نیچے اتر کر دیکھنا چاہیے کہ کس کا مکان ہے ممکن ہے میری حالت پر رحمہ جائے لیکن اگر امید کے خلاف کوئی خطرہ نظر آیا تو گھوڑے پر سوار ہو کر اڑ جاؤں گا یہ تیہ کر کے شہزادہ فیروز زینہ کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا معمولی سی کوشش کے بعد اسے زینہ مل گیا اور وہ بغیر کسی آٹ کے نیچے اترنے لگا اندر سے محل نہائیت آراستہ تھا ہر طرف کافوری شمیں جل رہی تھی دالان میں کئی خواجہ سرا آرام کی نیند سو رہے تھے اس سے آگے کمرے میں چند نہائیت حسین سلونی رنگ کی کنیزیں مہوے خواب تھی شہزادہ نے اندازہ کر لیا کہ یہ شاہی زنانہ محل ہے حمد کر کے اور آگے بڑھا تو ایک کمرے کے دروازے پر رشمی پردے لٹک رہے تھے جا بجا نہائیت نایاب تصاویر آمیزہ تھی اندر گیا تو دیکھا کہ ایک نازو سے چھپر کٹ پر ایک حسین و جمیل نو عمر شہزادی شب خوابی کے لباس میں اسودہ خواب تھی فیروز رانائی جمال دیکھ کر ہزار جان سے شہزادہ عاشق ہو گیا اتفاقن شہزادی کی آنکھ کھل گئی اور وہ اپنے کمرے میں ایک غیر شخص کو دیکھ کر ڈر گئی قریب تھا کہ اس کی چیخ نکل جائے لیکن شہزادہ نے ہاتھ باندھ کر ارز کی کہ سزا سے پہلے میری داستانیں مصیبت سن لیجئے مجھے یقین ہے کہ یہ عجیب و غریب رودات سن کر آپ مجھ سے ہمدردی کرنے پر مجبور ہو جائیں گی شہزادی اس طرح میں اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی اب جو اس نے غور سے فیروز کو دیکھا تو اس کے دل کے کونے میں بھی پیار جاگ اٹھا شہزادی نے کہا بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ تم کون ہو اور کس طرح یہاں پہنچے شہزادے نے ایک طرف بیٹھ کر عدب سے اپنا واقعہ سنایا کہ میں ایران کا شہزادہ ہوں آج صبح عیدے نو روز کے بعد ایک ہندوستان کا کریگر ایک کل کا گھوڑا لائا جس کو میرے والد نے تجربے کے بعد بہت پسند کیا لیکن اس کریگر نے معافظے میں بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا پس میں غیرت کے جوش میں بغیر گھوڑے کی پوری ماہیت دریافت کرنے کے اس پر بیٹھ گیا اور اڑا لیا لیکن اتارنا نہ جانتا تھا تمام دن ہوا میں اڑتا رہا یہ ارادہ تھا کہ اس کو تباہ کر دوں تاکہ ایک ادنا سے آدمی سے اپنی بہن کی شادی کو روک سکوں میں اڑنے کو تو فوراں اڑ گیا اب بمشکل نیچے اترنے کی کل ملوم ہونے سے اندھیرے میں آپ کے محل کی چھت پر اتر گیا اور راستے کی تلاش میں یہاں تک آ گیا لیکن یہاں آ کر تو میں اپنے آپ کو بھول گیا شہزادی فیروز کا آخری فکرہ سن کر شرما گئی اور پھر ہلکی سی مسکرات کے ساتھ کہنے لگی کہ آپ کی داستان واقعی عجیب ہے لیکن اتمنان رکھئے یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں صبح آپ کا گھوڑا بھی دیکھوں گی اس کے بعد اس نے اپنی خاص کنیز کو بلائیا کنیزوں نے اٹھ کر اسی وقت شہزادے کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا شہزادہ فیروز کھانا کھا چکا تو ایک الگ کمرے میں اس کے سونے کا انتظام کر دیا گیا دوسرے روز شہزادی نے کہلا بیجا کہ تم ابھی باہر مت نکلنا میں وہیں پر آ کر تمہیں ملوں گی فیروز ضرورت سے فارح ہو کر اس کے انتظار میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر میں شہزادی آئی اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی دورانے گفتگو میں شہزادے کو معلوم ہوا کہ جہاں میں آج کل ہوں یہ ملک بنگلا ہے اور میری محسنہ یہاں کی شہزادی ہے بنگال کی شہزادی نے بڑے احتیاط سے اس کو محل میں رکھا چند روز میں دونوں بے تکلف ہو گئے فیروز نے اپنی محبت کا اظہار کیا شہزادی نے شرما کر اس کی پوری پذیرائی کی اور ایک روز کہنے لگی کہ آپ میرے والد سے ملیں اور اظہاریں متا کریں مجھے یقین ہے کہ وہ منظور کر لیں گے شہزادے نے عذر کیا کہ اس غریب الوطنی کی حالت میں کیسے ان کو یقین آئے گا کہ میرا ملک یہاں سے بہت دور ہے اگر وہاں سے خبر مگائی گئی تو برسوں بھیج جائیں گے میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر میری اطلاع انہیں جلدی نہ ملی تو ممکن ہے جان بھر نہ ہو سکیں میں تو چاہتا ہوں کہ میں اور تم مشینی گھوڑے پر سوار ہو کر ایران چلیں وہاں میں اپنے والد کو شادی کے لیے مجبور کروں گا اور جب ایک دفعہ یہ فرض ادا ہو گیا تو انہی کی معرفت تمہارے والد سے بات چیز کر لی جائے گی اور ہر طرح سے امید ہے کہ وہ بھی معاف کر دیں گے شہزادی جو فیروز سے بے حد محبت کرنے لگی تھی راضی ہو گئی اور ایک روز دونوں ملازمین کی نگاہوں سے بچ مشینی گھوڑے پر سوار ہو کر ایران جا پہنچے شہزادے نے بیرون شہر اپنے محل میں اس کو ٹھہرایا اور دراغوں کو تحقید کی کہ شہزادی کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کے بعد خود باپ کی خدمت میں حاضر ہوا شاہ ایران بیٹے کے واپس آ جانے سے بہت غش ہوا جشن عام کا حتمام کیا گیا اور ہندی کا رگر کو بھی چھوڑ دیا گیا فیروز نے اپنی ساری داستان سنائی اور عرض کی کہ شہزادی کو پورے عزاز سے شہر میں لیا جائے شاہ ایران نے اسی وقت حکم دیا کہ شہزادی کو نہائیت آرام سنائیں فیروز عمرہ اور وزراء کو لے کر اس کے استقبال کو روانہ ہوا ہندوستانی کاریگر جب چھوٹ کر باہر آیا تو اس کو سب حالات ملوم ہوئے تو وہ دل میں جلا ہوا تو تھا سیدھا بیرون شہر محل میں پہنچا اور دراغہ سے کہا کہ کل کے گھوڑے میں کچھ خرابی ہو گئی ہے مجھے شہزادی نے حکم دیا کہ اس کو درست کروں دراغہ نے اجازت دے دی کاریگر محل کے اندر داخل ہوا اور شہزادی بنگلہ کو زبردستی گھوڑے پر سوار کر کے لے اڑا فیروز جب وزراء کے ساتھ واپس پہنچا تو گھوڑا اور شہزادی دونوں غائب تھے دراغہ سے حال دریافت کیا تو اس نے اس ہندوستانی کاریگر کے آنے کا حال سنایا شہزادی نے سر پیٹ لیا اور اسی وقت فقیرانہ لباس پہن کر اس کی تلاش میں نکلا باپ نے ہر چند روکا لیکن وہ نہ مانا زادے راہ کے لیے ایک ڈبیا میں کچھ جوارات لیے اور ایک سمت کو روانہ ہو گیا کاریگر شہزادی کو لے کر کشمیر کے ایک جنگل میں اترا اور شادی کا خواہش مند ہوا شہزادی نے انکار کیا جب کاریگر کا اسرار بڑھا تو اس نے غصے سے اس کے موں پر تھوک دیا کاریگر نے غیرت کے مارے آپے سے باہر ہو کر شہزادی کے قتل کا ارادہ کیا اتفاقا شاہ کشمیر شکار کھیلتا ہوا اس طرف آ نکلا اور یہ دیکھ کر کہ ایک مرد کسی عورت کو قتل کرنا چاہتا ہے دور ہی سے اس کو دھمکایا کاریگر ڈر کر رک گیا اتنے میں بادشاہ وہاں پہنچا اور حال تریافت کیا شہزادی نے سب حال ارض کر کے کہا کہ یہ مجھے زبردستی بھگا لیا ہے کاریگر نے انکار کیا اور کہنے لگا یہ میری بیوی ہے اور گھر جانے سے انکار کرتی ہے شاہ کشمیر نے ایک غلام کو اشارہ کیا تو اس نے غلام کاریگر کو تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ وہ وہیں گر کر ختم ہو گیا کشمیر کا بادشاہ جو شہزادی پر دلو جان سے عاشق ہو چکا تھا اس کو ساتھ لے کر محل کو روانہ ہوا شاہ کشمیر شہزادی کے ساتھ محل میں آیا اور اس کی خدمت کے لیے کنیزیں مقرر کر دیں چند روز کے بعد شہزادی کو معلوم ہوا کہ بادشاہ بھی اس پر عاشق ہو چکا ہے اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ گھبرائی اور دو تین دن تک روتی رہی کہ اب میں کیا کروں آخر اس کی سمجھ میں ایک تدبیر آ گئی چنانچہ شادی سے ایک ہفتہ پہلے وہ بیمار بن گئی کپڑے پھار ڈالے پاس آنے والوں کو بھی مارتی کبھی کٹنے کو دوڑتی بادشاہ نے بڑے علاج مالجے کرائے لیکن کسی طرح شہزادی کا جنون کم نہ ہوا اسی حال میں کئی مہینے گزر گئے فیروز جب فقیر بن کر شہزادی کی تلاش میں نکلا تو وہ جنگل میں پھرتا ہوا خدا کے فضل سے کشمیر میں آ پہنچا یہاں آ کر اس نے شہزادی کی بیماری کا حال سنا تو خیال آیا حکیم بن کر اس کو بھی دیکھنا چاہیے ممکن ہے گوھر مقصود ہاتھ لگ جائے چنانچہ اس نے اپنے آپ کو طبیب ظاہر کیا اور ایک روز دربار شاہی میں جا پہنچا اور عرض کیا کہ میں نے شہزادی کی تکلیف کا حال سنا اس لیے آیا ہوں ممکن ہے میرے ہاتھ سے اس کو شفا ہو جائے بادشاہ نے جو شہزادی کی صحت سے مایوس ہو چکا تھا ایک خواجہ سرا کو حکم دیا کہ اس کو مریضہ کے پاس لے جاؤ اور جس طرح کہے تعمیل کرو خواجہ سرا اس کو لے کر شہزادی کے محل میں آیا فیروز نے دور سے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ میری ہی شہزادی ہے اس نے سب کو رخصت کر دیا تنہائی میں شہزادی سے کہا کہ آپ کا خیر خواہ حاضر ہے شہزادی نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پہچانتے ہی دوڑ کر سینے سے لپٹ گئی اس کے بعد وہ رو رو کر اپنی مسئبت کی داستان سناتی رہی شہزادی نے کہا تم چند روز میں آہستہ آہستہ تندرست ہو جاؤ پھر میں یہاں سے نکلنے کی تدبیر کروں گا شہزادی نے کہا تمہارا مشینی گھوڑا یہاں خزانے میں رکھا ہے یہ لوگ اس کے عصاف سے لا علم ہیں کسی ترکیب سے اس کو حاصل کرو تو بڑی آسانی ہو جائے گی شہزادی نے کہا سب انتظام ہو جائے گا پھر اس کو تسلی دے کر واپس آ گیا چند روز علاج ہوتا رہا اور شہزادی آہستہ آہستہ تندرست ہو گئی شاہ کشمیر بہت خوش ہوا اور فیروز کو بہت کچھ انام و اکرام دینے لگا فیروز نے ارز کیا کہ ابھی شہزادی کا مرض پوری طرح ختم نہیں ہوا غالباً کسی جادو کی سواری پر بیٹھی ہے اور اترتے وقت کسی کی منت پوری نہیں کی جب تک دوبارہ اسی سواری پر بٹھا کر اور دھونی دے کر منتر نہ پڑا جائے گا مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہے جو شاہ کشمیر اس نئے طبیب کی قابلیت کا پہلے ہی محترف تھا یہ بات سنتر بہت ہی قائل ہو گیا اور لکڑی کے مشین والے گھوڑے کا ذکر کر کے کہا کہ یہ غالباً اسی جادو کے گھوڑے پر سوار ہوئی تھی چنانچہ اس نے دھونی کا سب سامان منگا دیا اور وہ گھوڑا بھی لاکر حاضر کیا ان سب کو میدان میں لاکر فیروز نے شہزادی کو بلو آیا پھر اودو اگر اور سندل کی دھونی جلائی اور اس پر گھیو وغیرہ ڈال کر بے مقصد کچھ پڑھا پڑھا کر شہزادی کر گھوڑے پر سوار کر آیا جب دھون اتنا زیادہ پھیل گیا کہ لوگ قریب کی چیز کو بھی اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے تھے شہزادہ خود بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور کل گھوڑے کو ہوا میں اڑا دیا پھر پکار کر آواز دی کہ او ظالم شاہ کشمیر شہزادی میری محبوبہ تھی تو زبردستی اپنے قبضہ میں لانا چاہتا تھا اب میں اسے لیے جا رہا ہوں تیرے لیے یہی سزا کافی ہے کہ تو اس کی یاد میں تڑپتا رہے اس کے بعد اس نے گھوڑے کو بلند کیا اور سب مو دیکھتے رہ گئے فیروز شہزادی کو لے کر اپنے محل میں اترا اور اس کے آنے سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور بڑے احتمام سے شہزادی اور فیروز کی شادی کر دی اس کے بعد سب حالات شاہ بنگلہ کو لکھ دیئے وہ بھی مجبورا راضی ہو گیا اور بیٹی کے لیے کافی جہیز اور سامان بھیجا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے